بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج کل ہر طرف سے ریب اور جنسی زیادتی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اس صورتحال کے اندر یہ بھی پتہ نہیں لگ رہا کون سے خبر درست ہے کون سے خبر ٹھیک ہے اور عوام جو ہے وہ پولیس کو برا بھلا کہہ رہی ہے بلکل بنتا بھی ہے کیونکہ بہت سارے واقعات میں پولیس جو ہے وہ زمدار بھی ہوتی ہے لیکن اب جو ریسنڈی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ بہاولپور کی تحصیل جو ہے خیرپور وہاں کا علاقہ ہے ٹامے والی خیرپور ٹامے والی تحصیل ہے تو وہاں کا ایک گاؤں ہے وہاں سے خبر یہ سامنے آئی کہ ایک لڑکی اٹھارہ انیس سال اس کی عمر تھی تو اس کا ایک شخص نے ایک لڑکے نے ریپ کرنے کی کوشش کی یا ریپ کیا اور اس کے بعد وہ اپنی جو لڑکی تھی اس کے والدین اپنی بچی کو لے کے جو ہیں وہ قریبی جو چوکی تھی وہاں پہ گئے تو چوکی والوں نے کہا کہ یہاں پہ درج نہیں ہو سکتا مقدمہ تو آپ ایسا کریں آپ پولیس سٹیشن چلے جائیں وہ پولیس سٹیشن پہنچے تو پولیس سٹیشن والوں نے کہا کہ آپ اسپتاج جائیں اور میڈیکل کروائیں اور انہیں جا کے میڈیکل کروایا میڈیکل کروا کے واپس وہ جہاں پولیس سٹیشن آئے تو پولیس سٹیشن والوں نے کہا کہ آپ واپس اسی چوکی پہ جائیں تو وہاں پہ جو ہے آپ کا مقدمہ درج ہوگا لیکن جب وہ چوکی پہ پہنچے تو اس کے بعد چوکی والوں نے ان سے یہ کہا کہ کل یا پرسو یا ترسو آئے گا ہم دوسری پارٹی کو بلائیں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ معاملے کا کیا کرنا ہے اس کے بعد وہ جو اہل خانہ تھے اپنی بچی کو لے کے گھار آئے اور اس کے بعد بچی نے خودکشی کر لی یہ وہ خبر ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اس کے علاوہ میڈیا پہ بھی یہی ریپورٹ ہوا اور اس کے بعد وزیرالہ پنجاب جو تھے انہوں نے نوٹس لیا اس پہ وزیر اطلاع جو پنجاب کے ہیں فیضل حسن چوہان جو ہے انہوں نے پریس کانفرس بھی کی اس کے علاوہ ڈی پیو باہول پور جو تھے ان سے کوارڈینیشن ہوئی تو انہوں نے اس پہ ان کو یہ اطلاع دی کہ ابھی تک جو ملزم ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ وہ پولیس اہل کار جو چوکی پہ انچارج تھا اس کے علاوہ جو تھانے کا ایس اچو تھا اس کو بھی گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے متاثرہ فیملی جو ہے اس کی دادرسی نہیں کی جس کی وجہ سے لڑکی نے خودکشی کر لی اب اس خبر کا دوسرا رخ سامنے آ رہا ہے وہ خبر کس طرح سے ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس طرح سے ہے کہ لڑکی کا اس لڑکے جو لکمان نامی لڑکا ہے جو اس وقت حوالات کے اندر ہے اس کے ساتھ دو سال سے تعلق تھا یہ میں آپ کو وہ خبر بتا رہا ہوں جو وہاں کے ریپورٹرز اور وہاں کے جو علاقے کے لوگ اور جو ذرائع ہیں وہاں سے پتا چلی ہے کیونکہ انویسٹیگیشن ظاہر ہے ہو رہی ہیں اور بعد ازا انویسٹیگیشن ریپورٹ میں بھی یہ چیزیں سامنے آئیں گی ان دونوں کا تعلق دو سال سے تھا اور لڑکی اپنی ماں اور اپنے بھائی کے ساتھ کھیتوں میں آتی ہے وہاں پہ وہ گھاس کاٹتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں اکٹھی کرتے ہیں جانوروں کے لئے کوشش کی اب یہ ایف آئی آر کے میں ذکر کروں یہ ایف آئی آر آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ایف آئی آر کے اندر یہ لکھا ہے کہ سولہ سترہ جو ہے اس کی سولہ سپتمبر کی بات ہے کہ وہ لوگ کھیتوں میں آئے اور اس کے بعد یہ وکوا ہوا لڑکی کے کپڑے پھڑ گئے تھے تو دو شخص وہاں پہ بھاگے بھاگے پہنچے شور سن کر تو وہ گواہ ہیں اس کے اندر تو اس کے بعد جو ہے اس نے ریپ کرنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے اس کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا یعنی ایف آئی آر درج ہو گئی اور ایف آئی آر کے اوپر لکھا ہے سولہ سترہ کی درمیانی شب لیکن جو اطلاعات وہاں کے لوگوں سے پتہ لگی ہیں اس کے مطابق لڑکا اور لڑکی آپس میں تعلق میں تھے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے دو سال سے ان کا آپس میں تعلق تھا لکمان نامی یہ لڑکا اور لڑکی یہ کسی جگہ پہ مل رہے تھے کہ اس کی ماں اور بھائی جو ہیں وہاں پہ آ گئے انہوں نے دیکھا تو لڑکا جو ہے وہ ان کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا لڑکی کی ماں اور بھائی نے لڑکی کو پکڑا اس کو مارا پیٹا اور اس کے بعد اسے کہا کہ تھانے میں ریپورٹ درج کروائیں گے اور تم اس لڑکے کے خلاف بیان دوگی لڑکی نے کہا کہ وہ بیان نہیں دے گی لڑکی کو لے کے وہ چوکی پر گئے لڑکی جو ہے وہ ریلکٹنٹ رہی کہ اس نے کہا میں نے بیان نہیں دینا اس کو فورش کرتے رہے اس کو دھمکایا ڈرائیا کہ تم نے یہ سٹیٹمنٹ یہاں پہ دینی ہے تو لڑکی نے سٹیٹمنٹ پھر بھی نہیں دی لیکن پولیس والوں نے اس کو بھیجوا دیا کہ آپ اس کا میڈیکل کروائیں اور وہاں پہ میڈیکل کنڈکٹ ہوا میڈیکل ریپورٹ جو ہے وہ تحال سامنے نہیں آئی کہ اس کے اندر زیادتی ثابت ہوئی ہے کہ نہیں کیونکہ ایف آئی آر کے اندر بھی یہ بات نہیں لکھی کہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی بلکہ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی اور لڑکی نے شور مچا دیا اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے تو اسی اسنا کے اندر کچھ لوگ وہاں پہ پہنچے جب جو کہ گواہان ہیں اور اس کے لڑکی کی ماں اور لڑکی کا بھائی ہے تو لکمان نامی یہ لڑکا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا یعنی پہلی بات تو یہ کہ ریپ اٹیمٹ تھی ریپ نہیں ہوا اب میڈیکل جو ہے اس کے اندر کیا پتہ لگتا ہے یہ تو وقت آنے والا بتائے گا ریپورٹ سامنے آتی ہے لیکن اب لڑکی جو دوسری کہانی ہے کہ لڑکی کو اس کے ماں باپ فورس کرتے رہے لیکن لڑکی نے بیان نہیں دیا اور لڑکی اور یہ ف آئی آر جو ہے یہ لڑکی کی والدہ جو ہیں ان کی مدیت میں درج ہوئی ہے نہ کہ اس کے والد کے مدیت میں یا اس کے بھائی کے مدیت میں اب دنیا در یہ پانچ پین بھائی ہیں تین بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں تو اب یہ جیسے مقدمہ اس کی ماں نے درج کروا دیا اس لڑکے کے خلاف تو اس کے بعد جب دوبارہ یہ پولیس والوں سے انہوں نے بات کی تو پولیس والوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کی بچی اور اس بچے کا آپس میں تعلق رہا ہے تو دونوں خاندانوں کو بٹھاتے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں لیکن لڑکی کی والدہ جو تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری عزت جو ہے وہ برباد ہو گئی ہے ہماری ناک کٹ گئی ہے اور یہ ہمارے لیے عزت اور انا کا مسئلہ ہے تو آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں اور اس کو گرفتار کریں اب ہوتا کچھ اس طرح سے ابھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی لڑکی جو ہے وہ والدین کے ساتھ گھر جاتی ہے والدین نے اس کو مارا پیٹا اس کو تشدد کیا اس کو ٹارچر کیا ذہنی طور پر کہ تم نے ہماری ناک کٹوا دی ہے تم نے اچھا نہیں کیا جس طرح کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے لڑکی لڑکے کو پسند کرتی تھی تو اس کے بعد لڑکی نے اپنے والدین سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں نے ناک کٹوا دی ہے تو میں زندہ ہی نہیں رہتی میں مر جاتی ہوں تو اس نے سپری جو گھر میں پڑی ہوئی تھی جو کھتوں میں لگاتے ہیں تو وہ پی لی اور اس کے بعد اس کی حالت غیر ہوئی اس کو اسپتال لے کے گئے اس کے بعد وہاں پہ اس کی جان بچانے کی کوشش کی گئی لیکن لڑکی جانبر نہ ہو سکی لڑکی مر گئی اب ظاہر ہے جب لڑکی مر گئی تو یہ خبر مزید بڑی بن گئی اور اس کے بعد میڈیا پہ بھی خبر آ گئی کہ لڑکی جو ہے اس کے ساتھ ریپ ہوا لیکن پولیس نے ایف آی آر درج نہ کی بلکہ پولیس والے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے رہے اور اس کے بعد جو ہے لڑکی نے خودکشی کر لی کہ پولیس والے اس کی مدد نہیں گئے رہے میڈیا پہ شور مچا ایک بوال مچ گیا اور اس کے بعد سی ایم نے بھی نوٹس لیا اور پولیس کے عالی افسران نے بھی نوٹس لیا تو سب سے پہلا جو کام کیا گیا وہ یہی تھا کہ ملزم لکمان جو ہے جس پہ الزام لگایا گیا لڑکی کی والدہ کی طرف سے اس کو گرفتار کر لیا گیا اس کے علاوہ پولیس کا جو ایسا چو ساتھانے کا اس کو اور چوکی انچارج جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا اب لڑکی کے مرنے کے بعد یہ ایف آی آر درج ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ اس وقت جو ویو چل رہا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے چل رہا ہے پولیس کو برا بلا کہا جا رہا ہے پولیس بلا شبہ جو ہے بہت سارے کرائم جیسے ہوتے ہیں جو پولیس اس میں انوالف ہوتی ہے پولیس کے رویہ کے بارے میں بات کی جاری ہے مجموعی طور پر پولیس کا رویہ درست نہیں ہوتا مدعی کے ساتھ بھی درست نہیں ہوتا ملزمان کے ساتھ بھی اگر ملزم جو ہے وہ طاقتور نہ ہو لیکن طاقتور ملزم ہو تو اس کے ساتھ پولیس والے بڑے پیار محبت سے پیش آتے ہیں لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ دونوں گھرانے جو تھے انتہائی غریب ہیں جیسے لوکل لوگ ہوتے ہیں کہ علاقے کے اندر کھیتی بڑی کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں کوئی خاص پیسہ دولت نہیں ہوتی تو پولیس کو جب لڑکی کی طرف سے وہ واقعہ پتہ لگا تھا اس وجہ سے انہوں نے دونوں خاندانوں کو بٹھا کر آپس میں بات کروانے کے لیے کہا تھا لیکن لڑکی جو ہے اس نے گھر جا کے خودکوشی کر لی اب لڑکی کے ساتھ ریپ نہیں ہوا یہ ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا ہے لڑکی کی والدہ مدعی ہیں اور انہوں نے ہی یہ بات لکھوائی ہے کہ ریپ کی اٹیمٹ کی گئی کپڑے پھٹے تھے شور مچا اور ہم لوگ پہنچ گئے تو لڑکا بھاگ گیا تو لڑکی جو ہے اس کے ساتھ ریپ تو ہوا نہیں تو اس نے خودکوشی کیوں کس بات پہ کر لی تو یہ جو دوسرا view سامنے آیا ہے وہاں کے مقامی جو صحافی ہیں ان سے مجھے پتہ چلا ہے اور اس کے علاوہ وہاں کے جو محلے کے لوگ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس لڑکے اور لڑکی کا تعلق تو دو سال پرانا ہے ان کا تو آپس میں تعلق تھا لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے لڑکی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور یہ آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن یہ لوگ کر نہیں رہے تھے تو وہ اکثر ملا کرتے تھے تو اس دن بھی یہ ہوا ہے کہ یہ آپس میں مل رہے تھے تو اس کا ماں اور بھائی جو ہیں وہ آگئے اور اس کے بعد انہوں نے اس وقوعے کو ریپ کا وقوعہ بنانے کی کوشش کی اور لڑکی کو فورس کیا کہ وہ بیان دے دے اس لڑکے کے خلاف ورنہ جو ہے ہماری ناک کٹ گئی ہے اور یہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ تو لڑکی نے پھر اس وجہ سے خودکوشی کر لی اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ ڈی پیو بحالپور جو ہیں وہ ترقیقات کر رہے ہیں اس کے علاوہ آر پیو ملتان جو ہیں وہ بھی اس کیس کو دیکھ رہے ہیں سی ایم نے بھی نوٹس لیا ہوا ہے اب آنے والا وقت بتائے گا کہ اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں جو لوگ بتا رہے ہیں وہ والی باتیں نکلتی ہیں یا جو لڑکا ہے لکمان نامی جو کہ اس کا لڑکی کے ساتھ تعلق تھا مبینہ طور پر کہ اس کو جو ہے کلپریٹ ٹھہرائے جاتا ہے یا اس کو کیا سزا ملتی ہے اور میڈیکل ریپورٹ جو ہے اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھے گا عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ